ہمارا مینیفیسٹو جو ہے وہ عوام کا مینیفیسٹو ہے ہماری کتاب جو ہے بہت کھولی کتاب ہے میں نے ابھی کسی ساتھی سے کہا کہ کشتوار میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے سب سے بڑی ڈیماند جو ہے وہ آزادی کی ہے ہم اس آزادی کے لئے لگنے نکلے ہیں سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے حمد اور طاقت دی تو لوگوں کو آزاد ضرور کروائیں گے آزاد بی جے پی کے راج سے بی جے پی کی کرپشن سے یہاں کے بابو واد سے بے روزگاری سے یہاں کا جو آسامی پونجی ہے ان کی طرف سے جو لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے جو کمپنیاں یہاں پہ پاور پروجیکٹ کی ہوں یا ہائی وے پہ کام کر رہی ہوں ان کی طرف سے جو نوجوانوں کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اس سب سے ہم آزادی کے لئے نکلے ہیں اور سر پہ کفن باندھ کے دل میں ولولا ہمت رکھے امانداری اور دیانداری سے ہم نکلے ہیں باقی انشاءاللہ جو لوگوں کا فیصلہ ہوگا وہ ہماری سارا سر نوجوان جو ہے وہ کافی آپ کے ساتھ جڑتا جا رہا ہے کیونکہ ہم پچھلے کہیں دنوں سے رگاتار آپ کو دیکھ رہے ہیں سوڈیل میڈیا کے سر کیا بتائیں نوجوانوں یہ لڑائی نوجوانوں کی ہے ہماری جنریشنز جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے چلاب نے ہم آگر آپ دیکھیں ہمارے جو باپ دادا تھے وہ ان بڑے پونجی پتیوں کے دروازے پر بیٹھتے تھے کہ ہمیں روزگار ملے ان کو روزگار تو نہیں ملا لیکن وہ اس دنیا سے چلے گئے پھر ان کے نیکس جنریشن آیا ہے جس میں ہمارے چاچا باپ وہ لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلے یہاں کے سیاستدانوں کے کہ روزگار ملے ایک اشتوار کا مسئلہ ختم ہو ان کو بھی نہیں ملا وہ بھی اووریج ہوگے وہ مزدوری کرتے رہے کچھ دکانوں میں چلتے رہے ان کو کسی کو جی ویو بنایا گیا اب ایک نئی جنریشن ہے ان کو بھی یہ اپنے پیچھے پیچھے چلانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اپنا کاروبار کریں اپنے بچوں کے لئے اثاروں کے اس تیار کریں تو مجھے لگتا ہے کہ کشتوار کے نوجوان جاگ چکا ہے کشتوار کے نوجوان کو سمجھ آ چکا ہے کہ آج اگر بی جے پی کے ساتھ لڑائی تو ہے لیکن ایک لڑائی اور ہے وہ ہے بددیانتی کے خلاف آج آپ دیکھیں کہ نیشنل کانفرنس کا منڈیٹ نوائے سبوں کی جگہ مجھے لگتا ہے کشتوار سرکوٹ میں باٹا گیا ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مانڈوالی کر کر پارڈر سیٹ میں نان لوکل کیڈیڈیٹ کو کھڑا کیا گیا تاکہ وہاں سے نیشنل کانفرنس کو ان کے دوستوں کو فائدہ ملے ہم نے کافی دن پہلے نیشنل کانفرنس سے یہ آفر کی تھی کہ اگر ان کے لیڈر جو ہے ان کی پتلونگیلی ہوتی ہے تو ہمیں بتایا ہے ہم میں خود پارڈر سے الیکشن لڑنے کے لئے تیار ہوں اور انکنڈیشنل وہ کشتوار میں مشتر کا کینیڈیٹ نہیں لانا چاہتے ہیں ہم کریں گے ہم اندروال میں بھی ایک دوسرے کے کینیڈیٹ لیکن آپ بتائیے میں لڑنے کے لئے تیار ہوں اگر آپ لڑنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور کل شام تک ہمیں یہ کہا گیا کہ نہیں صاحب خود لڑیں گے کیونکہ وہ دوسرے صاحب کو لڑا ہارانا چاہتے ہیں لیکن آج صبح پتہ لگا کہ مانڈ والی تو ہو چکی ہے اندروال میں جو کیاس پیدا کیا گیا جو پارڈر میں کیاس پیدا کیا اس سب کا بینیفیشری صرف دو لوگ ہیں جنہوں نے کشتوار کی سیاست کو ہمیشہ ایک کاروبار کی طرح سمجھا ہے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لئے اپنے انٹریسٹ کو بڑھانے کے لئے لوگوں کے پیٹ پیچھے لوگوں کو بے وکوب بنا کر لوگوں کے پیٹ پیچھے جو یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ کھیل آج لوگوں کے سامنے آئے گا اور لوگ اس کا جواب دے گا سر کشتوار کی عوام آپ کو قابل ترین لیٹر مانتی ہے لیکن گرونڈ زیرو پر روش ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کے ساتھ آپ کم جڑے ہیں گرونڈ زیرو پر آپ بتائیے جمعوں میں کشتوار کے لوگ فسے کون نکلا کنوں نے ان کو نکال کے دس بسز جو ہے ڈیلی کی بیسز پر کشتوار کو نکالا جب کشتوار میں بنکر لگ رہے تھے کون نکلا جب کشتوار میں آر ایس ایس کے ہاتھوں میں بندوقیں تھمائی جا رہے تھے کون نکلا جب پادر میں کوئی زیادتی ہوئی تو کون نکلا جب مڑوا میں آگ لگی تو کون نکلا جب وڑون میں آگ لگی تو کون نکلا کشتوار کے بچے بچے کی باتیں پچھلے دس سالوں میں چھوڑ کے آپ پانچ سالوں کی بات کریے کس نے بات کی ہم سڑکوں پر نکلے سات ایف آئی آر میرے خلاف ریجسٹر ہوئی میں نے ہر بار پروٹیسٹ کیا یہاں کس کی زبان کھلی اگر میں یہاں پر بیٹھنے کے بجائے جمعوں میں بھی بیٹھا ہوں کس کی بات کر رہا ہوں کس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں کن نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں کیا میں نے ان دس سالوں میں کاروبار کیا ڈمپر لیے میں نے یہ کشر کھولے میں نے سکول بنائے میں نے ہوتل کھولے صرف عوام کی خدمت ہی تو کی ہے